تو ہلو گائیز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا بھائی محمد سعاد اور کل ویڈیو اس لیے نہیں آپ آئی کیونکہ کل میری طبیت خراب تھی اس کے لیے سوری ہیر ایز یور آپ کا خود کا چینل سپا بائک پائلٹ سو ایز یو آل نو جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے روائل انفیلڈ کو بودوار کا ٹائم دیا تھا کیونکہ میرے وکیل صاحب نہیں تھے تو وہ بودوار کو آنے ہیں تو میں نے ان کو بول دیا تھا کہ بودوار کو میں آپ کو لیگل نوٹیس بھیجوں گا تو آج صبح کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں صبح میرے پاس کال آیا روائل انفیلڈ کے جو ریجن لیبل کے ہیڈ ہیں ان کا نام ہے نیلادر نیلادری جینا ان کا کال آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو میں نے ان کو ساری بات بتائی اور ہی سیڈ کی میرے کو ساری چیزیں پتا ہے اور یہ کیس آپ نے اتنا اسکلیٹ کرا ہے کہ ساری چیزیں میرے کو پتا ہے اور مطلب آپ لوگوں کا شکریہ یوٹیوب جتنا آپ نے ویڈیو دیکھا شیئر کیا سب کو بہت زیادہ پیار محبت تو ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو پتا لگا تو انہوں نے مجھے خود سے کال کر آیا اور بولا ہے کہ آپ میرے کو ایک بار میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں نے ٹیسٹ رائیڈ لے لی ساری چیز آپ کی کنفرم ہو گئی ہے لوگوں نے آپ کو منہ کر دیا آپ کا کوئی سپورٹ نہیں ہو پا رہا تو کیا میں آپ کی بائیک ایک دن کے لیے لے سکتا ہوں کیونکہ میں کسی ایسے رائیڈر کو بائیک دینا چاہتا ہوں جس کا کام ہی رائیڈنگ کرنے کا ہے مطلب جو لوگ 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر رائیڈ کرتے ہیں ہر دو تین دن میں ان لوگوں کو میں آپ کی بائیک دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ چیک کر کے ایکچوال میں بتا دیں اور انہوں نے میرے کو ایک بات اور بولی کہ میں اس رائیڈر کو صرف بائیک ڈیلیور کرواؤں گا اور اسے کچھ نہیں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے تو وہ خود چیک کرے گا خود چلائے گا اور خود وہ اپنا میرے کو ریویو دے گا کہ مجھے اس کے اندر کیا پرابلم لگی ہے انہوں نے میرے کو بولا میں ساری چیزیں چیک کروا دوں گا مطلب رائیڈر کو دیکھے وہ خود بتا دے گا کیا کیا پرابلم ہے بریک ساؤنڈ ہے انجن ساؤنڈ ہے گاڑی کی بیلنسنگ میں کوئی پرابلم ہے ہینڈل میں کوئی پرابلم ہے کسی بھی طریقے کی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ نکل کے سامنے آ جائے گی تو آپ میرے کو بائیک ڈیلیوری کرا دیجئے میں آپ کو کوئی ٹیسٹ رائیڈ بھی کل دے دیتا ہوں تب تک آپ اپنا کام چلاتے رہیے آپ کا کام نہ روکے تو آپ بھائیوں سے سالہ لیے بھی نہ میں کبھی کچھ کرتا نہیں ہوں آپ مجھے سالہ دینا کہ میں کیا کروں میں نے ان کو ابھی ہولڈ پر ڈال دیا ہے میں نے کہا آپ میرے کو تھوڑا ٹائم دیجئے سوچنے کے لئے کیونکہ دیکھو نا ہر کوئی تو یہی بات بولتا ہے جب سے بائیک لیے تب سے ہر کوئی یہی بولتا ہے کہ اس نے چیک کر لی اب کوئی بات نہیں اس سے سلیوشن نہیں نکل پایا میں چیک کرتا ہوں ایسا ہی تو ہوا تھا ڈیلرشپ نے بولا کہ میں چیک کرتا ہوں ڈیلرشپ سے نہیں ہو پایا تو پھر اس کے بعد فلائر نے بولا کوئی بات نہیں ان سے نہیں ہو پایا تو میں چیک کرتا ہوں فلائر سے نہیں ہو پایا تو دوسرے ڈیلرشپ نے بولا ہم چیک کرتے ہیں دوسرے ڈیلرشپ کے اندر دوسرا فلائر نے بولا ہم چیک کرتے ہیں اس کے بعد جو نورت انڈیا کو دیکھتے ہیں سچین انہوں نے بولا ہم چیک کرتے ہیں پھر ایک پلائر اور آگیا سکتے ہیں انہوں نے بولا ہم چیک کرتے ہیں تو یہی چلا جا رہا ہے ہم چیک کرتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں تو آپ بھائیوں سے مطلب میرے کو سلا چاہیے کیا کروں ان کو لاسٹ چانس دوں اپنی بائک چھوڑوں یا پھر جو میرا پورا پروسیجر چل رہا ہے اور بدوار یعنی کل میرے وکیل صاحب آ جائیں گے تو کل موس پروبیبیلی اور تھرسڈے ان کو لیگل نوٹیس ہی بھیجوں آپ مجھے بتانا یہ میرا ابھی تک کا بڑا کوششن ہے آپ سب بھائیوں سے کہ آپ لوگ مجھے سلا دیں آپ لوگ مجھے بتائیں کیونکہ جتنا پیار آپ مجھے کرتے ہیں تو میرے لیے صحیح سلا آپ ہی لوگ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے اب یہاں پر ختم آپ کر لیتے ہیں اسی بائک کی کچھ باتیں اس دن میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر بریک ٹیسٹ تو بریک تو بہت اچھے تھے اس بائک کے اندر ایک دو چیزیں اور ہیں جو مجھے پسند ہیں اس بائک کی وہ بھی میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا کہ یہ بائک لی جو تھی میں نے کس بیس پہ لی تھی ایکشلی میرے پاس آپ کو پتائیے کہ انٹرسیپٹر سکس فٹی آلریڈی ہے تو انٹرسیپٹر کے پرفارمنس ہے نا میں سیریسلی بہت خوش ہوں وہ بہت اچھی بائک ہے اس کے اندر کسی طریقی کی میرے کو کوئی پرابلم لگی نہیں انکل دیکھ رہے ہیں تو مجھے کسی طریقی کی کوئی پرابلم اس کے اندر لگی نہیں ابھی تک کے چھوٹی موٹی پرابلم کی تو کوئی اسے پرابلم مطلب پرابلم سمجھیں گے نہیں کیونکہ ہوتا ہے کیا ہے ویر ان ٹیر تو چلتا ہی رہتا ہے تو اس کے اندر ایسی کوئی پرابلم مجھے نہیں لگی تو اسی لیے میں نے اس بائک کو لیا تھا کہ یہ بائک جو ہے نئی آئی ہے اور روائل انفیلڈ نے اس پہ بہت ریسرچ کیا ہے تو اچھی چیز بنائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی چیز تو میں آپ کو کہوں گا کہ میرے ساتھ پرابلم ہے یا میری بائک کے ساتھ پرابلم ہے دو چار پرابلم تو کومن ہے جو اس کا سسپنشن جو اس کا ہارڈ ہے وہ پرابلم ہے بریک کی آواز چین 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 جو کرتی ہے وہ پرابلم ہے ہیڈ لائٹ کا مسئلہ ہے جو ہیڈ لائٹ جو ہے رات کو سفیشنٹ نہیں ہے اگر آپ کسی پہاڑی ایریا میں ٹریول کر رہے ہیں تو بلکل بھی سفیشنٹ نہیں ہے آپ کو ایکسٹر لائٹ لگوانی ہی پڑے گی سو اس کے اندر جو مجھے اچھی چیز لگی تھی وہ بریک اس کے کیونکہ بریک اس کے سپر بائک سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں میں نے آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے زی نائن ہنڈرٹ کے بریک بھی ٹیسٹ کرے تھے اس سے اچھے اس کے بریک مجھے لگے تو اس کے بعد جو مجھے اس کے اندر اگلا پوئنٹ اچھا لگا وہ مجھے لگا اس کا مائلیج مائلیج کی میں بات کروں آپ کو اگر تو اس کا مائلیج مجھے ایزی لی مطلب اگر میں طریقے سے چلا ہوں طریقے سے ستر اسی نبیے تک بھی کھیچوں تو مجھے اٹھائیس تک کا جینون مائلیج بائک دے دیتی ہے جی ہاں ٹونٹی ایٹ کا مائلیج دیتی ہے اور اگر تھوڑا سا اور تمیز سے چلا لو لائک پچاس ساٹھ ستر چلا لو تو ایک دو پوئنٹ مائلیج اور اوپر ہو جائے گا تو اس کا مائلیج سیم ٹو سیم انٹرسپٹر جیسے ہی ہے تو فرق نہیں لگا جیسے سپر مٹیور ہے لوگوں نے کہا تھا وزن زیادہ بھاری ہے تو بھاری ہونے سے مائلیج کو فرق پڑتا ہے یہ بات سچ ہے کہ وزن زیادہ ہے تو مائلیج کو فرق پڑے گا ایسا اس کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ تمیز سے چلاتے ہیں تو اٹھائیس تک کا مائلیج آپ کو دے دیتی ہے میرے کو بھی اٹھائیس تک کا مائلیج دیا ہے ایک چیز سے شکایت ہے مائلیج سے یاد آیا ہے ایک چیز کی بہت بڑی شکایت ہے وہ مجھے روائل انفیلڈ کی ہر گاڑی کے اندر ہے کوئی بھی ایسی گاڑی مجھے ابھی تک روائل انفیلڈ کی نہیں دیکھئے جس کے اندر مجھے یہ شکایت نہ ملی ہو اور وہ شکایت سب سے بڑی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک طریقے سے گاڑی دھوکہ کر دیے روائل انفیلڈ کی ہر گاڑی نہ سپر میٹیور نہ میٹیور نہ کلاس ایک کوئی بھی گاڑی ہر گاڑی جو ہے روائل انفیلڈ کی ہنٹر بھی ہر ایک گاڑی دھوکہ کر دی ہے دھوکہ کیا کر دی ہے یہ جو اس کا پیٹرول کے بارس ہے یہ بیسیکلی فل ہے ہوگا کیا گاڑی کبھی بھی دو پوائنٹ کم کر دے گی کبھی بھی دو پوائنٹ بڑھا دے گی ریلائیبل نہیں ہے یہ پیٹرول کے پوائنٹ مطلب اتنا کامگارا اتنی اچھی انہوں نے بائک بنائی اتنی ریسرچ ماری اس پہ پیٹرول کا جو گیج ہے وہ سٹل ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس دوزار پندرہ میں تھنڈر بڑھ تھی اس کا ہے اگر پیٹرول فل ہے تو فل ہے اگر پیٹرول اس کے اندر مان کے چلو پیٹرول ہے بھی لیکن پھر بھی کبھی دو پوائنٹ کم ہو جائیں گے چلتے چلتے دو پوائنٹ بڑھ جائیں گے جیسے ادھر دروالوں کا پیٹرول اپنے اندر لے رہی ہو سو یہ پوائنٹ مجھے نا بہت زیادہ چپتا ہے کبھی کبھی کی ایکچویل میں پتہ نہیں چل پاتا کتنی گاڑی چل گئی ہے اور کتنا پیٹرول کنزیوم ہو گیا ہے اور دوسری جو میں نے آپ کو بتایا اس میں کچھ اچھے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو شیشے ہیں یہ جو آپ کو شیشے آپ دیکھ پا رہے ہیں ساتھ ہزار ساڑھے چھے ہزار بے کے جس کو آری بیچتا ہے اپنے بلیک کلر کے شیشے ہوتے ہیں کچھ لوگ بار اینڈ پہ بھی لگواتے ہیں کچھ لوگ یہاں بھی لگواتے ہیں تو میرے حساب سے اس کو لگوانے کی ضرورت نہیں ہے یہ شیشے جینون ہے ابھی تک میں نے جتنے لوگوں کی گاڑیاں دیکھی ہیں موسٹلی لوگوں نے یہی شیشے پہ چلا رہے ہیں اچھے میرر ہیں کوئی پرابلم آنے والی اسی نہیں ہے وائیبریشن کا ایشو میں نے آپ کو بتایا تھا آلریڈی کی وائیبریشن کا ایشو ہے میں نے اپنی بائیک سوپر مٹیور سوری انٹرسیپٹر ایک سو ساٹھ ایک سو ستر تک بھی چلائی ہے اب لوگ بولیں گے ایک سو ستر ایک سو ساٹھ کیوں چلائی تو بھائی وہ کوئی سفلینڈر تھوڑی ہے چالیس کے بعد پچاس کے بعد ساٹھ کے بعد اسے مد بھگاؤ ایکشلی وہ بائیک پاور دیتی ہے سو سے نیچے تو وہ نورمل ہی چلتی نہیں ہے سو اسی سو اسی سو ہی چلتی ہے ایسا سیم ٹو سیم میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو میں نے بھگایا ایک سو دس ایک سو بیس پہ تو وائیبریشن ایشو سٹارٹ ہو گئے ہینڈل بار پہ وائیبریٹ ہوتا ہے بلکل اور وہ آپ کو فیل ہوگا اگر آپ میرے جیسے کیڑے ہیں تو اگر آپ نورمل رائیڈر ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز پتا نہیں چلے گی میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بھی کوئی بھی انوانٹڈ نوائز بھی اگر آ رہی ہے بائیک کے اندر سے تو وہ بھی مجھے پتا جل جاتی ہے کس چیز کی ہے اور کیوں آ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تو اس بات کو لے کے بہت لوگ کہتے ہیں یار تو کمیاں نکالے جا رہا ہے چیز کے اندر بھائی میں ہر کسی کی چیز میں کمی نہیں نکال رہا میں اپنی چیز کے اندر کمی بتا رہا ہوں گلت ہی بتا رہا ہوں اگر گلت بتاتا تو میں اس بائیک کو خریدتا ہی نہیں ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کر رہا تھا کہ یار تم تو ہیٹ کر رہے ہو مطلب روائل انفیلڈ کو اوہ میرے بھائی اگر ہم روائل انفیلڈ کو ہیٹ کرتے تو ہم روائل انفیلڈ کی گاڑیاں چلا رہے ہیں اب سے نہیں پتہ نہیں کب سے تو ساری چیزوں کو ہیٹ کرتے اور دوسری چیز جو کون سا ایسا ہیٹر آپ نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہیٹر ہونے کے بعد بھی ٹاپ موڈل گاڑی لے اسی کمپنی کی اس کو ہیٹ کرنے کے لیے لے گا یا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یا خوشی سے لے گا آپ ایسی بات کہہ تو دیتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں میں اس کا جواب سمپل ہی دوں گا کہ میرے بھائی ایسا مت سوچو کون سا ہیٹر تاریف کرتا ہے میں نے کل بریک کی تاریف کری اس کے بریک سیریسلی بہت اچھے ہیں کون سا ہیٹر کسی چیز کی تاریف کرتا ہے جو ہیٹر ہے وہ ہیٹ ہی کرتا ہے میں کوئی گاڑی کو ہیٹ نہیں کر رہا میں کمپنی کو بتا رہا ہوں کہ کمپنی والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ سروس کس طریقے سے دے رہے ہیں میرے ساتھ جو ہوا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ خود سوچو یار اپنے چیز لیتے ہو آپ چلانے کے لیے لیتے ہو کہ ہم گاڑی چلائیں گے چیز چلائیں گے یوز کریں گے اور آپ یوز ہی نہ کر پائیں ایک مہینے کے اندر پچیس دن جو بائک ہے وہ سروس سینٹر کے چکر کٹتی رہے آپ سوچو یہاں رائیڈ ہوئی کہ وہاں رائیڈ ہوئی بائک سے اور بائک سے رائیڈ سروس سینٹر تو گھر گھر تو سروس سینٹر انہذا سروس سینٹر دوسرے سروس سینٹر تیسرے سروس سینٹر چوتھ ہے میکینک تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ رائیل انفیلڈ کو سمجھنی چاہیے تھی پہلے دن سے ہی کہ اگر کسٹمر کو پہلے دن سے ہی پرابلم ہو رہی ہے تو پھر اس کو اچھا سا سلوشن دیا جاتا ہے کیونکہ میں اپنی آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ ہم پرائیم ہیں بیسک ان کی گاڑی یہ پرائیم ہے اس سے اوپر ان کے پاس رائیل انفیلڈ کا کوئی بھی ویکل نہیں ہے تو جب ایک پرائیم ویکل کا کسٹمر آپ کا اتنا پریشان ہو رہا ہے تو میں نے یہ بات آلریڈی بھی کئی بار کہیے کئی ویڈیوز کے اندر کہ پھر نورمل بندے جو ہیں جو بیچارے دو ڈھائی لاکھ روپے کی بائیک لیتے ہیں میری نظر میں وہ دو ڈھائی لاکھ روپے بھی نورمل نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی بائیک اگر آپ لیتے ہیں تو دو ڈھائی لاکھ روپے میں تو لوگوں کے یہاں ٹاپ موڈل بائیکیں ملتی ہیں بجاج کے اندر ڈھائی لاکھ روپے سے پلس میں وہ بجاج ڈھائی لاکھ روپے ٹاپ موڈل ہے بہت ساری کمپنی ایسی ہیں جن میں دو دو لاکھ کی تو کوئی بائیک ہی نہیں ہے سمجھ رہو آپ کتنی ایسی کمپنی ہے جس میں دو لاکھ روپے کی کوئی بائیک ہی نہیں جسے وہ بولیں گی ٹاپ ہے ہیرو کے اندر آپ لے لو دو لاکھ سبا دو لاکھ روپے کے اندر آپ کو ٹاپ موڈل بائیک ملتی ہے جو اس سے اوپر ہیرو کے پاس کوئی بھی سیگمنٹ نہیں ہے تو آپ کو بھی میں یہ نہیں بولوں گا کہ جنہوں نے دو ڈھائی لاکھ روپے خرچ کرے ہیں وہ کم ہیں وہ بہت پیسے ہوتے ہیں اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں آپ نے بھی دو ڈھائی لاکھ روپے خرچ کرے اور پھر بھی آپ پریشان رہو تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی جسٹس ہوا کسٹمر کے ساتھ اگر کسٹمر کے ساتھ انہیں جسٹس کرنا تھا تو پھر انہیں پرس ٹائم اگر جب میرے کو پرابلم فیس ہوئی تھی تب ہی ان لوگوں کو مجھے اچھے سے ٹریٹ کرنا تھا اور جو پرابلم تھی اسے ریکٹیفائی کرانا تھا اس کیس کو سیریس لینا تھا ان لوگوں نے لیا مزاق میں مزاق میں لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے جب میں نے ابھی لاسٹ سارا ای میل کیا ہے اس میں میں نے لاسٹ منشن کیا تھا کہ میرے وکیل صاحب جو ہیں مطلب نہیں ہے اور اب میں کیس ڈالوں گا اور میں آپ کو لیگل نوٹس بھیجوں گا ویڈنیس جے کو تو انہوں نے آج مجھے کال کرائی ہے آپ سوچو جو کام ہونے چیئے تھا اور سب سے بڑی بات تو میرے کو ان کی ہمت کی لگتی ہے کہ یہ ان کی ہمت دیکھو کتنی ہے خراب چیز ہے پھر بھی اس کے بعد بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی پروبلم نہیں ہے مطلب آپ آ جاؤ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے میرے بھائی تم نے کیا ٹھیک کر رہا اس کے اندر آپ یہ سوچو جب بھی دیکھو جب بھی ان سے پوچھو کہ اس میں کیا خرابتا اور کیا ٹھیک کر رہا تو بولتے ہیں ایڈجسمنٹ کری بس کیا کر رہا ایڈجسمنٹ کری کہاں سے کری ایڈجسمنٹ ہوتی سر پیچھے سے ایڈجسمنٹ کر دی تھوڑی بہت آگے سے کر دی ایڈجسمنٹ او میرے بھائی ایک بات بتاؤ تم ایڈجسمنٹ کر کے ٹھیک کر دو چیز مثال کے طور پر اس کے بعد میں میں اس کو ایک دو تین چار ہزار کلومیٹر چلا ہوں ایڈجسمنٹ دوبارہ کیسے نارمل کر دے گا میں سمجھاتا ہوں کیسے جیسے سمجھنا بات کو یہ یہ چار نٹ ہیں ایک دو تین اور چار یہ بھی پانچ پوائنٹ پہ کسا ہوتا ہے یہ بھی پانچ پوائنٹ پہ کسا ہوتا ہے یہ بھی پانچ پوائنٹ پہ کسا ہوتا ہے اور یہ بھی ان لوگوں نے ایڈجسمنٹ کری اس کو تین پہ کسا اس کو پانچ پہ اس کو بھی پانچ پہ اور اس کو چار پہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے ایڈجسمنٹ اس طریقے سے کریں لیکن جب سرویس ہوتی ہے تو یہ ہینڈل بار اگزامپل کھلے گا کھلنے کے بعد جب یہ کسا جائے گا تو وہ پھر دوبارہ پانچ 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 پہ کس دے گا تو میں تو پھر دوبارہ پریشان ہو جاؤں گا مجھے سلویشن چاہیے کہ یہ ہینڈل بار پانچ 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 پہ آنے کے بعد سیدھا کیوں نہیں ہے میرا پرابلم اتنا سا ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ مت کرو آپ جو پارٹ خراب ہے وہ پارٹ ڈالو اور پتہ چلی چکا ہے ان لوگوں کو بھی کہ پارٹ وائٹ کچھ خراب نہیں ہے اس کی چیسٹمنٹ میں ہی پرابلم ہے اور چیسٹمنٹ یہ لوگ ایسے چینج نہیں کر سکتے کیونکہ چیسٹمنٹ چینج کرنے کے لئے بہت بڑے مسئلے ہیں چیسٹمنٹ آئی گیا اور کسٹمر بھی چیسٹمنٹ ایسے چینج نہیں کرواتا کیونکہ کسٹمر تو پھر سینپل بولے گا جب ریڈ کی ہیڈی میں ہی دکت ہے اور مین جو فریم ہے ایکسٹ کرنے رہے ہیں کہ آپ کی چیسٹمنٹ کے اندر پرابلم ہے بائک میں تو کیونکہ انہوں نے ایکسٹ کرا اور ادھر میں نے بولا نہیں کہ بھائی پرابلم ہے تو بائک دور انہیں خود ہی بولنا پڑ جائے گا کہ چیسٹمنٹ کے اندر پرابلم ہے تو ہم آپ کی چیسٹمنٹ چینج کرا رہے ہیں چیسٹمنٹ میں کراؤں گا نہیں کیونکہ جو فٹنگ کمپنی سے آتی ہے چیسٹمنٹ کی وہ فٹنگ آئی نہیں سکتی کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی جو فٹنگ کمپنی سے چیسٹمنٹ کی آتی ہے وہ لوگ یہ فٹنگ وہ لوگ نا مطلب وہ فٹنگ یہ لوگ کریں نہیں سکتے جیسے فٹنگ کمپنی کر کے دیتی ہے تو پوائنٹ وہ ہی بنے گا نئی بائک دو یہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی نہیں ہر کسی کا اندر تو ہوتا ہی ہے آپ کو پتہ یہ کسی بھی چیز کا ابھی ان کا چل رہا ہے ڈرامے باجی اس کو سم آفت کریں گے آپ سب کی محبت سے جب کیس ڈالے گا آپ سب نے مجھے ایک بات بولی ہے بہت دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اس چیز کا کہ بھائی آپ پریشان مت ہو آپ کیس ڈال دو کیس ڈالنے کے بعد آپ کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا آپ ہی جیتو گے کیونکہ آپ پہلے دن سے پریشان ہو ڈے ون سے آپ کو دکت ہو رہی ہے تو آپ بلکل سوچو مت کسی بھی طریقے سے میرے کو چلنا پڑے گا ایک سیکنڈ آگے سائٹ لے لیتے ہیں سو ایک سیکنڈ ایمبولینس نکل جائے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بیسک آپ لوگ ہی سوچتے ہوں گے روز آنا یہی رستہ دکھاتا ہے تو یہ رستہ میری شاپ پہ جاتا ہے کرول باغ جب میں جاتا ہوں تب میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لیے اوکے تو ان لوگوں کو آپ مجھے بتائیں کہ میں ان لوگوں کو ٹائم دوں یہ جو آج کا ٹائم مانگ رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں کہ ایک بار آپ اپنی بائیک ہمیں دے دو اس کے بعد میں ہم ایک بار پھر سے کسی کو چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سلا دیں جب تک آپ میرے کو نہیں بتائیں گے مجھے کیا کرنا چاہیے میں ان کو بائیک نہیں دوں گا آپ لوگ بتائیں گے کہ بائیک دے دوں ان کو ایک دن اور کے لیے کہ چیک کر لیں ویسے تو چیک کریں گے لیکن پھر بھی آپ مجھے سلا دیں کیونکہ میں نے آپ کو بتائیا ہے یہ چینل میرا خود کا نہیں ہے آپ کا چینل ہے آپ لوگ جیسا بولتے ہیں ویسا اس پہ ہوتا ہے سو میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں اسی طریقے کی ویڈیوز اور لاتا رہوں کیونکہ آپ لوگوں سے میں نے پوچھا تھا کہ میں اس طریقے کے ریویوز جینون ریویوز وہ ڈالوں کی نہیں تو آپ لوگوں نے مجھے ہی پیار دیا بہت محبت دے کے بتایا کہ بھائی آپ آثنٹک ریویوز جیسے ڈال رہے ہو جو چیز میں کمی ہے وہ کمی بتا رہے ہو وہی چیزیں آپ کرو اور نوٹ فور سوپر میٹیو اور روائل انفیلڈ ادھر برینڈز بھی جیو مجھے جسی بھی طریقے کی کمی لگے گی میں اس طریقے کی ویڈیوز اور بناتا رہوں گا جیسے میں نے بنایا تھا نا ایکٹیوز سیدھا جل رہا ہے پچیس ڈال روی کا بھی بکے گا وہ وہ ہر طرح جگہ سے بجی ہوئی گاڑی ہے ایکٹیوز میری تو 20 ڈال روی بھی 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 سیدھا چل رہا اور یہ مہنگا وی جو ہے وہ کرنے مجھے سپورٹ کرنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ کو کنٹن پسند آرہا ہے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو پھر میرا حوصلہ اور بڑھے گا اور ویڈیوز یسی بنا پاؤں گا مجھے لگے گا میرے کو ساتھ دے رہے ہیں لوگ اور میری فیملی آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ لیتا ہوں میں الویدہ کرتا ہوں اس ویڈیو کو سماپ تھے بھئی ٹاٹا بائی بائی ٹیک